موسیقی 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 ہے ایسا نہیں ہے اسی طرح شام ہوتی ہے تو پھر کچھ خواتیوٹی سریوروں میں مصروب رہتے ہیں رات یوں ہی گزر جاتی ہے اسی طرح نسل در نسل بلا کسی مقصد کسی آزم کے گزر رہی ہے پر پھر کا پرس بہت چوکنہ ہے کسی مقصد کے تحت کام کرنے والے نوجوان ہیں اور ایک عرصے سے نوجوانوں کے ذہن کو کسی سماج کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے کیا کوئی مزاک ہے کہ صرف دوڑ بھی لگاتے ہیں تو ہزاروں نوجوان لڑکا لڑکیا یہاں تک چھوٹے بچے بھی بھاگوہ کمچھا پہن کے شریک ہوتے ہیں صبح پانچ بجے اٹھ کر کسی مقصد کے تحت کوئی قوم دوڑ لگاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرنے دیتا پھر کوشش قوم کر رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا لیکن جس قوم کو ہر لحاظ سے تربیت دی گئی ہو اسے صبح اللہ کے سامنے سزدہ ریز ہونے سے لے کر عشاء کے بعد کس کروٹس ہونا ہے یہ طریقہ تک بتایا گیا اسے معلومی نہیں کہ آخر کس مقصد کے تحت اس قوم کو بنایا گیا اس کے دینی اور سیاسی رینما بھی اب سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش اس لئے ہیں کیونکہ انہیں بھی اب فرقہ پرستوں سے ڈر لگنے لگا ہے کہ یہ مجھ پر بھی کوئی مقدمہ دائر نہ ہو جائے معلومی بن کر اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہوں خام خانج حملے میں کیونکہ جاؤں والی ذہنیت اب عام ہوتی جائی ہے بلغام کے شاہد ہی کسی مسجد میں آر ایس ایس کی تاریخ پر بیان ہوا ہو بجرنگل کے منصوبوں پر خطبہ شاہد ہی کسی نے دیا ہو میں نے تو اب تک نہیں سنا ہے وہاں تو کھلے عام ایک سماج کو لے کر مارنے کاٹنے کی باتیں کھلے منچوں سے کی جاری ہے اب تو مسلمانوں کا بائیکارٹ کرنے کی مہم گھرگر جا کر چلائی جاری ہے پر اس قوم کے لئے مسجد بہترین ذریعہ ہے ہم کو کسی کے خلاف خون خرابی کی بات کرنی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جو سبیدان اس ملک کا ہے اور جس بات کی اجازت دیتا ہے اس لوگ تندر کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت کچھ انجام دیا جا سکتا ہے لیکن جس قوم نے دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ لیے اور تمام عبادتوں کو محض رسمان ادا کرنے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہو وہ کیا بولیں گے اور قوم کے رہنمت کیا بولیں گے یہاں تو آج بھی سوائے ایک دوسری کی برائی کرنے سے ہمیں فرصت کہاں ہے بیلغام کے چورہ ہے نکڑوں پر اپنے آپ کو سیاسی لیڈر سمجھنے والے سوائے انہا ساوکار سے تھاکور پر ہی صبح ہوتی ہے اور شام بینی کے ناموں سے ہوتی ہے وہ ہی ریال اسٹیٹ والوں کے صبح سیل ریڈ ساتھ بارہ یعنی بوانڈ لیٹیگیشن اور بھی لفظ ہے اور ان کے لیے دین کیا اور اسلام کیا دشمنوں کی ساجش ہے کیا ان کی صبح شام اسی میں گزرتی رکھتی ہے اور باقی بچوں اور نوجوانوں کا تو اوپر ہم نے بول ہی دیا ہے اب بتائے تو صحیح اس بہہ سماج سے کیا امید لگا سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے تک دین لاکر دیا ان کو معلوم تھا کہ یہ شہادت کو یہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ہم نے آسان اسلام اپنے حساب سے اپنے مزاز کے مطابق ڈھون نکالا ہے اب تو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگ بھی ہنا کو ہنا نہیں سمجھتے وہ تو ہمارے اسلام تھے جن کی کھوڑوں کے ٹاپوں کے آوازوں سے دنیا کی سپر پاور ہل جائے کرتی تھی خیر وہ ایک الگ موضوع ہے لہٰذا جہاں بھی فرقہ پرس نفرتی مہین چلا رہے ہیں اس کے خلاف انتظامیہ کے پاس جا کر فریاد درج کرے قانون لوگتنطر جمہوریت کے دائرے میں جتنی آواز اٹھانی ہے اٹھائی جائے اس طرح صرف بہانوازے کے خاموش بیٹھنا سا ہی نہیں ہے اگر یہیں خاموش برقرار رہی تو ایک صبح اسی بھی آ سکتی ہے جس کی شام دیکھنے کے لئے شاید کوئی باقی نہ رہے گا اب ہم خبروں پر ایک نظر آج اپنی سنجو پارٹیل نے دلیت لیڈروں کو بلا کر میٹنگ کا اعتمام کیا اور کہا کہ کسی بھی دلیت پر کسی طرح کا دلیتوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونے دی جائیں لہٰذا خود دلیت محلوں میں آ کر یہاں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کچھ دلیت محلوں میں آج بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہونے کی بات کئی دلیت لیڈروں نے کہی لہٰذا تمام مسائل کو سنجو پارٹیل کی جانب سے آج کہا گیا آج اوپار سماج کی جانب سے اعتجاجی ریلی کے اعتمام کرتی ہوئی ڈیسی بیل غام کو اپنا مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ ریاست میں پچاس لاکھ سے زیاد اوپار سماج ہے پر سماج کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے میں زوٹ بینک کے طور پر اس استعمال کیا جاتا رہا پر اب اسے اسی اسٹی یعنی قبائلی فیرست میں درج کیا جائے ورنہ آلے والے چناؤں میں اوپار سماج مکمل بائیکارٹ کرے گا ایسا بھی مکمل بگے ایسا ورش تر جہے جانب اسے میسے موسیقی 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 تیس سال یہاں بگ ٹائم اور نان اسٹی ریکویسٹ مارتا ہے جنے یہ نا درے مانی شلپن ہمگے سپورٹ بیکو ادھا که ناؤں ایلے ادھا مارتا ہے جن ہمار پاک کچھ بھی نہیں ہے ہم ننگی بھی چھنگے پائچہ کچھ نہیں ہے اگر سائٹ بھی دیں گے تو ہم کچھ دیکھ کر دکھتے او سائٹ دیکھو صرف ماں سے دیکھ آمیں پائچہ کچھ بھی نہیں کر دکھتے ہاں ایک لاکھ دو لگ گھر پڑتے ہیں ہم آج ہے ہم آج ہے Heidi آٹھرہ سال پیس سال سبیس کے آرمی میں آکھ میں ایک چیل ڈال کے بارل کو سمبھالیاں انٹرنیشنل بارل کو سمبھالیاں گئے تو ریٹرڈ ہو کے آنے کے بعد میرے پائش آب پورا ہے مکان میں ڈالا مکان میں ڈالا ابھی بولتے ہیں بڑا اپنیشنل بڑا ابھی بڈا ہیرے کوئی نہیں تھا особی اس لیہنٹی ٹو میں خلی کیا بڑا ہیرے کوئی نہیں تھا بڑا بیچ میں آ کر بولتا ہے ہمارا جاگہ ہے کھاپس سوک کھاپک کھاپ پڑھا کھاپنیشنل بڑھا ڈالول نے کھاپ کھاپ اپنیشنل کھاپنیشنل بڑھا کرکنے کے کوئی why کھاپنیشنل بڑھا کردائی ہم اللہ پوچھے ہی پوچھ رہے ہیں گورنمنٹ خود بول رہا ہے کرنا ڈسار کر خود بول رہا ہے کہ اس کو ریکلرائز کرو ہمارا نہیں بینگلور سائٹ کابڑوں میں ان کا ریکلرائز کرو تاکہ گورنمنٹ کو بھی جو ٹائٹ کر دریئے ٹائٹ سے دریئے ان کو بھی یہ ہو جاؤ گا ابھی ہم لوگ پوکٹ رہے رہے ٹائٹ سے بڑھے کچھ رہے گورنمنٹ کیا بھائے دیوٹ سے آج یہ رامتیپنگر کے جو ہمارے جو رہوارشے ہیں ہمارے مسلمان میں بھائے ہیں اور اس میں بہت سارے گریب تبکے کے لوگ ہیں تو اس کے لئے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ایکچولی انہوں چیٹ ہوئے سا ہے ان کو جو جمین بیٹنے والے نے ایک نہیں ہے وہ جب لینڈ پر پس جو چینج ہواتا وہ چینج نہیں کرنے کہتے ہوئے ان کو ڈارت میں رکھے وہ ان کو جمین بیچا ہے انہوں چیٹ ہوئے سا ہے ایسے لوگوں کے انسانیت کے طور پر ہر اتنی کا فرض ہے کہ ان کی مدد کرنا سرکار کا اس کے اوپر دھوڑا ان کا ڈیمانڈ بھی ہے کہ ان کو جو بھی اگر گلتی ہے تو ان کو ریگولارائز کر کے دینا جیسا بھی بینگلور میں نایا قیدہ آیا وہ قیدے کے ساب سے دوسرا اور ایک قانون کے اندر ہے کہ ایڈوانس پوزیشن اگر بارہ سال ایک اتنی ایڈوانس پوزیشن کرنا رہتا ہے تو وہ بھی جمین اس کی ہو جاتی ہے دیکھ رہی نہیں ایک بہت بڑی اپسوش کی اور شرم کی بات تو اب یہ ہماری ایک اپیل ہے دو چیزیں کی ہماری ایک اپیل ہے ایک تو ان کو ریگولارائز کر کے دینا نہیں اگر سکتے تو ان کو آشرائی ہو جانا کے تیت جو بھی گھریں ہمارے دے جا رہے ہیں ان کے اندر ان کا آشرائی ہو جانا ان کو گھران دینا شوائیچے نگر میں رہنے والا دسویں کلاس کا اتاری ویل پرچوال کرے گار کی کچھ انجان لوگوں نے دیت ہتھیار سے قتل کرنے کی واردات سامنے ہیں لنگراج پالیج یہ ہاتھیں میں جہاں سکول میں پڑھنے والا پرچوال کو آخر کس بنیاد پر قتل کیا گیا کیا اسے اگوا کیا گیا تھا آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی تفشیش کولیس کی جانب سے کی جاری ہے سکول کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خنگا لے جارے ہیں پرچوال کاریگر کے گھر والوں نے لابتہ ہونے کا معاملہ درج کیا تھا لیکن آج اس کے لاش مچنڈی کے جھاڑیوں میں پائی گئی لاش کو بے رہنی سے کچھ لگایا ہے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے سکولی بچے کے قتل سے شواجی نگر اور مچنڈی میں ڈرخواب کا ماہو دیکھا جا رہا ہے تیسرا ریوی اگٹو اور بریج کا معاملہ اب ملک کی سطح پر بحث کا موضوع بتا جا رہا ہے اس خبر کو اب نیشنل میڈیا میں بھی شایعہ کیا گیا بریج کے کانٹریکٹر کو چیف ایڈمنیسٹریٹیو افسر کی جانیو سے بیس لاکھ کا جرمانہ لگانے کی اتلاح حاصل ہوئی ہے فیلال بیرگام کا بریج بحث کا موضوع ہے ربر پیچ لگایا گیا لیکن اس کی بھی حالت کچھ ٹھیک نظر نہیں آلی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحضیل شکریہ داخل موسیقی